اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جب چزاؤ خوشن سے اپنی فیلنگز کا کنفیس کرتی ہے تو خوشن کے مجھ سے سمائل چلی جاتی ہے اور وہ روڈلی چزاؤ سے کہتا ہے اگر میں کینگ ہوتا تو تم جیسے لڑکی سے شادی کرنے کی جگہ صرف جاننے پر مربا دیتا کل تم میرے باتھروم میں آگئی اور اب تم مجھ سے اپنی فیلنگز کا کنفیسن کر رہی ہو شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے لیکن تم already اپنی limit cross کر چکی ہو تم نے جانبوچ کر اپنی ڈائری میرے ڈام میں چھوڑ دی تھی تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں اتنی جلدی پھول گیا ہوں ڈائری کی بات سنکا چیزاؤ تھوڑا شائع فیل کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیز میری ڈائری کو کھول کر مت دیکھنا خوشن کہتا ہے کہ وہ تو میں نے already دیکھ لیا ہے پہلے پیچ پہ ہی 15 spelling mistakes تھی ہماری grammar بھی بہت خراب تھی اور writing بھی بہت گندی تھی primary school کے بچے بھی تم سے اچھا لکھتے ہوں گے یہ سب باتیں سنکا چیزاؤ انبارس ہو رہی ہوتی ہے اور ہوشن سے دوجہ آ رہی ہوتی ہے اسے دوران چیزاؤ سے گلتی سے backdrop اپ ہو جاتا ہے جس سے سب لوگ انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں سب لوگ ان کی باتیں تو پہلے ہی سن رہے تھے اس لیے ان کو دیکھنے پہ وہ لوگ ان کی باتیں دوہرانے لگ جاتے ہیں اپنی اتنی insult ہوتی دیکھ کر ہوشن غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے چیزاؤ بھی اپنی صفائی دینے کے لیے اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے صفائی دینے لگ جاتی ہے تب ہی چیزاؤ کا پاؤں فیسلتا ہے اور وہ ہوشن کے پیروں میں گر جاتی ہے اسے پیروں میں گرہ دیکھ کر باقی کے لوگ بھی وہاں جمع ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور چیزاؤ کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں پھر سے اتنی embarrassment فیل کرنے پر ہوشن چیزاؤ سے کہتا ہے کہ کیا تم نے افینٹیسی سٹوری کے بارے میں سنا ہے اس سٹوری میں ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتے ہیں جو کہ بالکل ناممکن اور ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا مثال کے طور پر تمہارا یہ سوچنا کہ میں بھی تمہیں کبھی لائک کروں گا اس سن کے چیزاؤ کہتی ہے کہ میں تو بس اپنی فیلنگ کنفیس کرنا چاہتی تھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی بدلے میں مجھے لائک کرو اس پہ ہوشن کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دوسروں کا لائک کرنا غلط بات نہیں ہے لیکن کسی کے زندگی میں اس طرح انٹرفیر کرنا غلط بات ہے جو کہ پیار کو بھی غلط بنا دیتی ہے مجھے امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آگئی ہوگی یہ بول کہ ہوشن وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں باقی سب بھی وہاں سے چلے جاتی ہیں اور چیزاؤ وہاں اکیلے روتے ہوئے رہ جاتی ہیں کچھ دیر بعد ڈراما کی سیکنڈ مین لیڈ گوانی چیزاؤ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ فلور بہت تھنڈا ہے اس لئے یہاں سے اٹھ جاؤ یہ سنکے چیزاؤ وہاں سے اٹھ کر ایک جوسی جگہ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے ہوشن کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں چیزاؤ روتے ہوئے سوچتی ہے کہ کسی کو تھاؤزن ڈے تک لائک کرنے اور انتظار کرنے کے بعد مجھے صرف یہ ورڈ سننے کو ملا کہ میری سٹوری ایک فینٹسی سٹوری ہے اور میرے لف کا انٹ اس پورے طریقے سے ہوا یہ بات تو میں خود بھی جانتی تھی کہ میرا سیکرٹ کرش ایک ڈریم ہے اور آج میں اس ڈریم سے جاگ گئی ہوں اب چیزاؤ خود کو موٹیویٹ کر کے اپنے ڈاؤں میں واپس آتی ہے تو اسے اپنا سامان باہر پڑا نظر آتا ہے جلدی سے اندر جا کر دیکھتی ہے تو اس کی رومیٹس اس کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اسے دیکھنے پر اس کی بھی بہت انسلٹ کرتی ہیں ان سب کی باتوں سے تنگ آ کر چیزاؤ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں یہ بول کہ چیزاؤ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہوشن جب اپنے روم میں جاتا ہے تو اس کے رومیٹس اسے ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم نے کہا کہ وہ لڑکی کل ہمارے واتروم میں تھی پھر ہم نے اسے کیوں نہیں دیکھا تم تو بہت کول ہو اگر تمہارے پاس اور بھی بکس اور سٹوریز ہیں تو ان کی کلیکشن ہماری ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا یہ سب سنکا ہوشن ان کی باتوں کو پورا سنے بغیر ہی غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اب چیزاؤ ایک جگہ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈیڈ کو بہت میس کر رہی ہوں تب ہی اسے اس کے ڈیڈ کی کول آ جاتی ہے وہ جلدی سے کول اٹھنڈ کرتی ہے اور روتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو بہت میس کر رہی ہوں اور میرے پاس رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے یہ سب سنکا ڈیڈ کہتے ہیں کہ فکر مت کرو میں کچھ کرتا ہوں اب ڈیڈ اپنی ایک اولڈ کلاس میٹ کو کول کرتے ہیں اور اس سے چیزاؤ کے رہنے کو بندبست کرنے کا کہتے ہیں اس پہ ان کی فرینڈ انہیں کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو جب تک وہ چاہے ہمارے گھر رہ سکتی ہے ہم دونوں فرینڈز ہیں اور فرینڈشپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہے اب جیزوں اپنا سامان لیے اپنے نئے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے جب وہ ایڈریس مہنچتی ہے تو اتنا بڑا گھر دیکھ کے شوق ہو جاتی ہے اس لیے وہ دوبارہ سے ایڈریس چیک کرتی ہے اور کنفرم کرنے پر خوشی خوشی دور کو نوک کرتی ہے جس پہ ہوشن آ کر دروازہ کھولتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ دونوں شوق ہو جاتی ہیں خوشن تو جلدی سے دروازہ بند کر لیتا ہے اب وہ دونوں اپنے اپنے پیرنٹس کو کھول کر کے کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا اس پہ دونوں کے پیرنٹس ہی دونوں کو چپ کروا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کا بولتے ہیں اس پہ خوشن دروازہ کھول کر باہر آتا ہے اور چزاؤ سے گھر کی اندر آنے کا بولتا ہے اس پہ چزاؤ گھر کی اندر آ جاتی ہے اور اتنا بڑا گھر دیکھ کر اس کی تعریف کرتی ہے اور گفت کے طور پر لائے ہوئے واتر میلن کو ٹیبل پر رکھ کر کہتی ہے کہ اسے یاد سکھا لینا خوشن اس کا نارمل بیہیو دیکھ کر کہتا ہے کہ کل میں تمہاری وجہ سے اتنا بیرس ہوا تھا پتہ نہیں تم پھر بھی مجھے اتنا کانفیننٹلی کیسے فیس کر رہی ہو اور اتنے خوشکیوں لگ رہی ہو یہ بول کر ہوشن اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہی ہو کہ میں ابھی ان میں ڈوب جاؤں اس ان کے چزاؤ ہنس کر کہتی ہے کہ لگتا ہے تم نے بہت گوھر سے میری ڈائری پڑی ہے اپنی چوری پکڑی جانے پر ہوشن کہتا ہے کہ تمہاری ڈائری کون پڑے گا اس کا تو پہلا پیج ہی اتنا کورنی ہے اب میری بات گوھر سے سنو مجھے نہیں پتا ہے کہ تم نے میری موم کو کیسے پھنسا اور یہاں رہنے کے لیے اگری کیسے کیا میں تمہیں صرف آج کے لیے یہاں رکنے دے رہا ہوں صبح ہوتے ہی تم یہاں سے چلی جانا یہ بول کر ہوشن باتروم جانے لگتا ہے تو چزاؤ بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور اس سے اپنی ڈائری کے واپس لینے کے لیے بات کرنے لگ جاتی ہے لیکن ہوشن اس کی بات سنے بغیر ہی باتروم میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر چزاؤ اپنی ڈائری دھوننے کے لیے خود ہوشن کے روم میں آ جاتی ہے اور ڈائری دھوننے کی بجائے ہوشن کی بکس دیکھنے لگ جاتی ہے بکس کو دیکھتے دیکھتے ہی چزاؤ کے ایک بک میں سے ہوشن کی ایک فوٹو ملتی ہے جس میں وہ خود بھی تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ فوٹو دیکھ کر چزاؤ کو وہ ٹائم یاد آتا ہے جب ایک آوارڈ سرمنی میں وہ ووٹر لی گئی تھی اسی طرح ہوشن بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسے اپنے روم میں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چزاؤ اس کی آواز سن کر پیچھے دیکھتی ہے تو ہوشن کو ٹاول میں دیکھ کر چیخ پا دیتی ہے ہوشن کہتا ہے کہ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو جیسے تم نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے اب میری بات کا جواب دو چزاؤ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہوشن کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب جلدی سے جاؤ یہاں سے اب چزاؤ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے اپنی ڈائرے ڈھوننی ہی ہوگی انہ ہوشن کے دل میں میری ایمیج اور بھی بری بن جائے گی اب رات کے ٹائم چزاؤ ہوشن کے روم میں آ کر اسے نین سے اٹھانے لگ جاتی ہے ہوشن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ڈر کر کہتا ہے کہ رات کے اس ٹائم تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تم کیا چاہتی ہو چزاؤ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں ہوشن کہتا ہے کہ اپنا مو بند کرو اور میرے پاس مت آؤ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں مجھے جانے دو اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس پہ چزاؤ کہتی ہے کہ تم کسی کو بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا اور اگر کسی کو ویسے ہی پتا چل گیا تو ساری ذمہ داری میں لے لوں گی اس پہ ہوشن مدد کے لیے بلانے لگ جاتا ہے اس کی آوازیں سنکا چزاؤ کہتی ہے کہ اگر تم کسی کو مدد کے لیے بلا رہی ہو میں تمہیں بچانے کے لیے آ جاتی ہوں اس پہ ہوشن چیخ مات دیتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے آنکھ کھل جانے پر وہ خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے کے باہر سے چزاؤ کی آواز آتی ہے کہ تم سوت تو نہیں گئے دروازہ کھولو مجھے تم سے بات کرنی ہے ہوشن کہتا ہے کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا جو بولنا ہے یہیں بول لو اس پہ چزاؤ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے ابھی ایک کالا سایا دیکھا ہے وہ سکتا ہے وہ کوئی گھوست ہو جاؤ جا کر ایک بچک کر لو اس پہ ہوشن کہتا ہے کہ تم کیوں ڈر رہی ہو تم تو خود ایک بھوٹ ہو اس سنکا چزاؤ رونے لگ جاتی ہے اور ہوشن سے باہر آنے کا بولنے لگ جاتی ہے اس پہ تنگ آکا ہوشن باہر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ رونا بند کر میں جا کر چیک کرتا ہوں ہوشن کے جاتے ہی چزاؤ جلدی اس کے روم میں گھس کر روم کو لپ کر لیتی ہے اور ڈائری ڈھوننے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر ہوشن اس سے کہتا ہے کہ باہر نکلو ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا یہ بول کر ہوشن اسے ڈرانے کے لیے پولیس کو کال کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ ایک لڑکی میرے روم میں گھس گئی ہے وہ ایک گینگسٹر ہے اور میرے ساتھ ہر ترہا کا کرائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پلیس آ کر مجھے بچا لو یہ سنکہ چزاؤ ڈر کر باہر آ جاتی ہے اور اپنے روم میں چلی جاتی ہے اب چزاؤ روم میں آتی ہے تو اس سے اس ٹمک کے ایک ہونے لگ جاتی ہے وہ کافی دیت تک برداشت کرتی ہے لیکن بعد میں ہوشن کی ہیلپ کے لیے اس کے روم کے باہر آ کر کہتی ہے کہ کیا تم جاگ رہے ہو مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے اس پہ ہوشن کہتا ہے کہ میں مر گیا ہوں اب بھاگ جاؤ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اس پہ چزاؤ کہتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے کہ میری بات سن لو یہ سنکہ ہوشن باہر آ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے کیا ہوا ہے اس پہ چزاؤ اس سے اپنی پرابلم بتا دیتی ہے جس پہ ہوشن سٹور جا کر اس کے لیے کچھ سامان لیتا ہے اور واپس آ کر اسے اس کا سامان دے دیتا ہے اب صبح کے تم چزاؤ ٹیک فاس بتاتے ہوئے کافی شور کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوشن کافی ڈسٹراب ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اٹھ کر باہر آ جاتا ہے چزاؤ اسے دیکھ کر کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے میری ڈائری واپس دے دو وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے بعد میں وہ لوگ ینیورسٹی جا رہے ہوتی ہیں تو چزاؤ اس ٹائم بھی اس سے ڈائری واپس مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ہوشن کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ڈائری کہاں ہے اور مجھ سے فائیو میٹرز کی دوری پر رہو اور کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ تم مجھے جانتی ہو اب چزاؤ اپنی ڈپارٹمنٹ پر آتی ہے تو وہاں ہوشن کے روم میٹس ہوتے ہیں چزاؤ ان سب کو دیکھ کر امیجن کرتی ہے کہ ہوشن ان سب کے ساتھ مل کر ڈائری پڑھ رہا ہے اور سب چزاؤ کا مزاق بنا رہے ہیں یہ سب سوچ کے چزاؤ چیخ ماتتے ہوئے نہ بولتی ہے یہ دیکھ کر سب لوگ کنفیوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے اب سب لوگ دوسری کلاس میں آ جاتے ہیں سب لوگ اپنا انٹرکشن دیتے ہیں جب ہوشن اپنا انٹرکشن دیتا ہے تو کچھ لڑکیاں اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگ جاتی ہیں اور انہی میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تمہیں اس لڑکی چزاؤ کا لاب کنفیشن کیسا لگا اس بات کی جواب پہ ہوشن صرف اینوئنگ بولتا ہے اور یہیں پر اپیسوڈ کا انٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھینکس فوروچنگ موسیقا